بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید ہے ٹھیک ہوں گے میری دعایا آپ کے ساتھ ہے اور آپ ایسے ہستے اور مسکراتے رہیں آپ دیکھ رہے ہیں روائل پروڈکشن اور میں ہوں آپ سب کا ہوسٹ موکلس بلوچ فرینڈ آج بات کرتے ہیں کہ ہمیں یوٹیوب پر کامیابی کیوں نہیں مل رہے مطلب کہ ہماری ہر چیز اوکے ہے بٹ پھر بھی ہمیں کامیابی نہیں مل رہی کیوں نہیں مل رہی ہمارا ٹیگ اچھا ہوتا ہے ڈسکرپشن اچھی ہوتی ہے تھامنیل اچھا ہوتا ہے اور ویڈیو بنانے سے پہلے ہم اچھا ساتھ ٹاپک بھی ٹلاش کرتے ہیں اور کافی ٹائم لگا کے ویڈیو بناتے ہیں ویڈیو جب بناتے ہیں تو لوگ بھی اس پہ دیکھتے ہیں ویڈیو کو اور اچھے خاصے ویو بھی ملتے ہیں اور کمنٹ کی تو بات ہی نہ پوچھیں کہ کمنٹ تو لوگ ایسے کرتے ہیں کہ دلخوش ہو جاتا ہے دیکھ کے پھر بھی ہماری ویڈیو رینکنگ نہیں کرتی ہماری ویڈیو ویڈیو نہیں ہوتی اور ہمیں کامیابی نہیں ملتی جتنا بھی محنت کرتے ہیں اس کا کوئی فیدہ نہیں ہوتا وہ کیوں میبھی آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ ہر یوٹیوبر یہی کہتا ہے کہ آڈینس ریٹینشن چیک کریں مطلب کہ آڈینس ریٹینشن آپ کو کتنا مل رہا ہے اگر وہ زیادہ آپ کو ملے گا تو آپ کی ویڈیو ویڈیو ہے وہ رینک کرے گی مطلب کہ لوگ آئے آپ کی ویڈیو دیکھیں آپ کو اچھا سا کومنٹ کیا زبردست یہ وہ آپ خوش ہوگا کہ ہماری ویڈیو زبردست ہے وہ تو کچھ دوست آپ کو ایسے خوش کرنے کے لیے بھی کہہ دیتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے جس ہماری ویڈیو واقعی میں رینک ہو ہمارے ویو بھی آ رہے ہیں سب کچھ مطلب کہ ہمیں کومنٹ بھی اچھے اچھے مل رہے ہیں تو پھر بھی ہماری ویڈیو رہیں گے نہیں کر رہے یہ کیا پرابلم سکتی ہے وہ ہی تو پرابلم ہے کہ آڈینس ریٹینشن ہمیں نہیں مل رہا وہ کیسے ہم چیک بھی کیسے کر سکتے ہیں کہ ہمیں کتنا ملا کیسے ملا کیوں نہیں مل رہا وغیرہ وہ بھی دکھاتے آپ کو چھوٹی سی ویڈیو بناتے ہیں تاکہ آپ کا ٹائم زیادہ ہو تو ویڈیو کو تھوڑا سکپ کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو کوئی پرابلم کا سامنے میں نہ کرنا پڑے اور سیدھا اسی پوائنٹ پر لے کے جاتے ہیں اور آپ کو آڈینس ریٹینشن کے بارے میں دکھاتے ہیں ہم وہاں پہ پہ پہنچ چکے آپ کو بتا دھو گا کہ یہ ہم کیسے اوپن کر سکتے ہیں مطلب کہ کسی بھی بروزر میں جا کے کروم بروزر میں جیسے میں گیا ہوں تو وہاں سے اپنا اکاؤنٹ اوپن کر کے روائٹی سٹوڈیو کو وہاں سے اوپن کرتے ہیں اور یہاں آتے ہیں یہاں پہ ہمارے سامنے کچھ اس طرح سے یہ شو ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے جیسے ہمیں پتہ جالے گا کہ ہمیں آڈینس ایمپریشن کتنا مل رہا ہے آڈینس ریٹینشن کتنا ہے کیا ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں تھوڑا زوم کر کے تاکہ آپ کو سمجھ بھی آئے تو یہاں پہ یہ آپ کو شو ہو رہا ہوگا کہ آڈوانس موڈ ہم اس پہ کلک کر دیتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ کچھ اس طرح سے سسٹم کو بنا کے لے آئے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کیا سسٹم ہوتا ہے کیسے ہم چیک وغیرہ کر سکتے ہیں یہ ہمارے سامنے بلکل اوپن ہو کے آ چکا ہے تو ہم تھوڑا اسے زوم آؤٹ کر لیتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے یہ شو ہوگا اور اب ہم آپ کو بلکل مطلب کہ پرفیکٹ زوم کر کے دکھاتے ہیں وہ آپ کو یہ ساری چیزیں اس میں بتا رہا ہے کہ آپ کی یہ یہ ویڈیو ہے جیسے کہ نام بھی لکھے ہوئے ہیں ان پر اور سامنے یہ بھی بتا رہا ہے کہ آپ کو اتنے ویو ملے ہوئے ہیں ٹوٹل بغیرہ اتنا آپ کو واج ٹائم ملا ہوا ہے اتنے آپ کو سبسکرائب ملے اور آپ کی ارنگ ابھی زیرو چل رہی ہے امپریشن آپ کا مطلب کہ اکیس ہزار پانچ سوٹھارہ بندو تک یہ پہنچایا گیا آپ کا تھامنے اور اس پہ آپ کو امپریشن کلک تھو ریٹ ملا ہے فور پوائنٹ نائن پرسنٹ مطلب کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ امپریشن جو کلک تھو ریٹ ہے اتنے بندوں میں سے کچھ اتنے پرسنٹ نے آپ کے ویڈیو پر کلک کیا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی ہر ایک ویڈیو کا وہ امپریشن ریٹ بتا رہا ہے آپ کو کہ آپ کو اس ویڈیو پہ اتنا ملا ہے اس ویڈیو پہ اتنا ملا ہے اور سب سے مین جو پرفیکٹ بات ہوتی ہیں وہ جو آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں تھوڑا سرا سا بس صبر کیجئے گا ایک سیکنڈ کے لیے یہاں پہ ہم وائٹ اسٹوڈیو کو اوپن کر لیتے ہیں مین جو بات ہے مطلب کہ سمجھنے والی اور پرفیکٹ بات کے ہمیں کیسے فیدہ ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ فار ایجمپل میں نے جو بھی ویڈیو اپلوڈ کی تھی یہ والی فار ایجمپل میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ سب فار سب ایکسپلینٹ اردو انڈی وغیرہ تو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو شو کر آ رہا ہوں میں توڑا اسے پینسل کو اوپن کر لوں یہ یہاں پہ آپ کو مین چیز شو کر آ رہا ہے ایوریج ڈیوریشن ڈیوریشن ڈیوریو یہ مین چیز ہوتی ہے یہ چیز اگر آپ کی گر گئی تو سمجھو آپ کی ویڈیو کی ویلیو گر گئی مطلب کی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ویڈیو فار ایجمپل تھی دس منٹ کی یا آٹھ منٹ کی تو اس میں جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے آپ کی ویڈیو دیکھی پانچ منٹ گیارہ سیکنڈ تک کی مطلب کہ آپ کو کوشش یہ کرانی چاہیے کہ جتنے بھی لوگ ہیں آپ کی ویڈیو کو کم بز کم زیادہ سے زیادہ دیر تک دیکھیں کوئی ایک منٹ دیکھتا ہے دو منٹ دیکھتا ہے اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں اس سے آپ کی ویڈیو کی رینکنگ جو ہے وہ گر جاتی ہے مطلب کہ آپ کی ویڈیو کی جیسے رینکنگ گری تو وہ کسی کھاتے میں نہیں جاتی اگر یہاں پہ جیسے کہ یہ میری ویڈیو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کو شو رہا گا آٹھ منٹ بائیس سیکنڈ کی تو مجھے اس کا ڈیوریشن کتنا ملا ہے فائیو گیارہ مطلب پانچ منٹ گیارہ سیکنڈ کا ملا ہے اگر مجھے یہاں پہ آٹھ کا ملتا تو میری یہ ویڈیو بس جلدہ جلدہ رینکنگ کرنے لگ جاتی ہے اور ویرل ہو جاتی ہے یہ بھی صحیح ہے اچھا کاسا ٹائم ملا ہے اچھے کاسے دوستوں نے ہیلپ کی مطلب کہ پانچ منٹ تک میری ویڈیو کو دیکھا گیا مطلب کہ اس کے اندر کچھ انٹرسٹ لایا گیا مطلب کہ لوگوں نے کچھ اسے دیکھا آگے جا کے ان کو پسند نہیں ہے کہ پانچ منٹ تک انہوں نے پھر چھوڑ دی ہوگی تو یہ جتنا زیادہ ہوگا نا آپ کی ویڈیو کے ویڈیو کے چانسے اتنا زیادہ بڑھیں گے مطلب کہ یہ آپ کا یہ جتنا بڑھتا جائے گا آپ کے اتنے رینکنگ کے چانسز بھی بڑھتے جائیں گے تو اس وقت کا خیال کریں کہ ویڈیو ایسی بنائیں کہ لوگ آپ کی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دیر تک دیکھیں یا آپ ویڈیو اتنی بنائیں جتنی لوگ دیکھیں زیادہ لمبی نہ کرتے ہیں کہ لوگ بور ہو جائیں تو آپ کی ویڈیو دیکھیں نا اور آپ کا ایوریج ویو ڈیوریشن جو ہے وہ گر جائے ویو ڈیوریشن گر جاتا ہے مطلب کہ ویڈیو پہ آپ کو واش ٹائم کوشش نہیں ملا جس کی وجہ سے آپ کی ویڈیو بیارل ہونے کے قریب ہی نہیں جاتے ہیں آپ کو اس بات کی سمجھ آگئی ہوگی اور اینت آپ ایسا ہی کریں گے تب ہی جا کے ہم یوٹیوب پہ کامیاب ہو سکیں گے مطلب کہ ہم جتنی بھی ویڈیو اچھی بنائیں تاکہ لوگ آگے دیکھیں اور کمپلیٹ دیکھیں اس سے ہماری ویڈیو کی ویڈا ان کے چنسز بڑھتے جاتے ہیں آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کافی بڑے یوٹیوبرز جو آتے ہیں وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ میری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا اینڈ تک لازمی دیکھنا اینڈ تک ہم دیکھتے ہیں اس کی ویڈیو اس کی رینکنگ بڑھ دی جاتی ہے ویڈیو کے چنسز اس کے زیادہ سے زیادہ بڑھتے جاتے ہیں اور وہ منٹائز ہوتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ آرننگ کرنے لگ جاتے ہیں تو ہمیں بھی اس بات کا خیال لکھنا چاہیے جتنا زیادہ ہماری یہ ایوریج بڑھتی جائے گی اتنا ویڈیو ہونے کے چنسز بڑھتے جائیں گے اور ہمارے ویڈیو اتنا زیادہ بڑھیں گے تو جب ہم منٹائز ہو جائیں گے تو ہمیں بھی ارننگ زیادہ سے زیادہ ہوگی تینکس فار واشنگ گوڈ بلیسز اللہ نگے بان اللہ حافظ